اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش حمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پرعتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعرف اور قوم کے احوال ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نیکس لیکچر ہے گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح وہ جادوگر تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ فیرون کا اس پر کیا رد عمل تھا اور اس نے کس طرح سے حقبات کا انکار کیا تو فیرون نے حقبات کا انکار کیا ایک تو موجزہ طلب کرنے سے پہلے بھی جھٹلایا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی جھٹلایا اور پھر جو میدان لگا اور مقابلے میں ستر ہزار اسی ہزار کی تعداد میں لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر انہوں نے تیار کیے ان سب کا مغلوب ہو جانا موسیٰ کا ان تمام پر غالبانہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ گم و غصے کی حالت میں اپنے محل پلٹا اور وہ شدید غصے میں تھا اور اس نے کیا کیا کہ اس کو پیچھے سے علم ہوا محل میں آنے کے بعد کہ تم ادھر ہو اور پیچھے سے تمام کے تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ان کا دین قبول کر لیا ہے ان پر ایمان لے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنے تمام خزشتہ مال سے توبہ کرتے ہیں تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جادوگروں نے تو اسلام قبول کر لیا فعلقی السحرات الساجدین فعلقی السحرات سجدن قول آمنہ بربحارون وموسیٰ ٹھیک ہے تو یہ آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے تو اس وقت تمام کی تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم مارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو فیرون نے کیا کیا کہ غصے میں اس نے کیا کہا کہ جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تم تمام کو ایک تو سیدھی موت ماروں گا مارنا تو ہے ہی ہے موت تو ہے ہی ہے میں عذیتناک موت دوں گا میں پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوں گا اس کے بعد تکلیف کی حالت میں تمہیں پھانسی دوں گا یعنی اس نے ایسا ہی کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی اور شہید کرنے کی کوشش کی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے فیرون نے ان سے مقالمہ کیا تو وہ تمام کی تمام ڈٹ گئے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہم تو اب ڈرتے ہی نہیں ہیں ہم نے تو اپنا مقام دیکھ لی ہے جنت میں ہم نے تو اللہ تبارک وطالعہ کی رضا دیکھ لی ہے ہمارے پاس تو ایمان جیسی دولت ہے اب ہم تم سے ڈریں گے ہم تو نہیں ڈرتے روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کو قتل ہی نہ کر سکا تھا اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ فیرون نے ان کو شہید کر دیا تھا یعنی پہلے انہوں نے فیرون نے قتل کی دھمکی دی نا شہید کرنے کی ہم اپنی الفاظ میں بات کریں تو تو دو روایتیں ملتی ہیں ایک کی مطابق انہوں نے شہید کر ڈالا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ سب کو جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ سے یعنی تکلیف دینے کے لیے نا ایک طرف کا ہاتھ کارتی تو اس کی اپوزٹ سائٹ سے پاؤں کارتا وہ ایک طرف کا ہاتھ کارتا دوسری سائٹ کا پاؤں کارتا اس طرح تکلیف میں مبتلا کیا ٹھیک ہے اور اسی تکلیف کی وجہ سے بھی تاکہ وہ پلٹ ہیں تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں لیکن ان تمام کے تمام نے ایمان نہیں چھوڑا ٹھیک ہے اور روایتیں جتنے بھی ملتی ہیں وہ جتنے بھی ستر اسی ہزار میں تھے یا جتنی بھی تداد میں تھے واللہ تعالیٰ اعلم اگزیکٹلی تداد اللہ یہ کوئی معلوم ہے تو وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا یہ چیز بھی ویلیڈ ہے اور یہ بھی اس میں اختلاف ہے کہ وہ شہید کر دیئے گئے تھے یا نہیں حالبتہ فیرون نے دمکی ضرور دی تھی اب اس کی یہاں نہ چل سکی جادوگروں کے سامنے تو نہیں چل سکی تو اس نے کیا کیا دوسرا اس نے یہ والا لاغو کرنے کی کوشش کی اس چیز کو ایمپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی کہ میں ضرور بنی اسرائیل کی افرادی قوت کو کم کروں گا یعنی میں ان کے بیٹوں کو مارتا رہوں گا اور بیٹیاں زندہ رکھوں گا اس سے بنی اسرائیل کی قوت مزید کم ہو جائے گی وہی اربا جو اس نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی بارشاہت چھن جانے کے در سے جو شروع کیا تھا وہی دوبارہ سے اختیار کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو اس وقت ایسا ہوا کہ اس نے جب یہ تجویز دی تو تمام کے تمام بنی اسرائیلی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے اور دعا کے لیے کہا کہ یا نبی آپ سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے رہے اور آپ اب آ گئے ہیں اب بھی فیرون ہمیں ستار ہے کہہ رہے کہ میں آپ کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر تلقین کی سبر پر زمع رہنے کی اللہ سے مدد حاصل کرنے کی دعا کرنے کی تو ایسا ہوا پھر کہ جب یہ حالت ہوئی کہ بنی اسرائیلی اللہ کو پکارنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ اور فیرون کے مقابلے میں مدد مانگنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیرونیوں پر اور یعنی جو قبطی ہیں ان پر اور فیرون پر یہ عذاب نازل ہوا اور یہ عذاب کل سات طرح کے ہیں ایک جو ہے وہ کہت اور طوفان ٹھیک ہے اور دوسرا پھر ہم آہستہ حصہ ساتھ میں پڑھیں کہت اور طوفان کو اگر پڑھ لیں نا تو دیکھیں کہ یہ اس قسم کا کہت تھا کہ ان کی تمام فصلیں تمام کچھ بھی قابل کارست نہیں رہی تھے ٹھیک ہے یعنی اس سے پہلے بڑی زمینیں تھی اس عذاب سے پہلے اور بڑی سرسبز زمین تھی بڑی شادانی تھی ہر طرف سرسبزو شاداب بغا تھے لیکن جب یہ عذاب آیا تو اللہ تباریک و تعالی نے انہیں اس قسم کا دردناک عذاب دیا کہ جتنے بھی ان کی سرسبز زمینیں تھی کوئی بھی زمین قابل کارست نہیں رہی ٹھیک ہے اور جو احرانگی کی بات یہ ہے اور جو اللہ پہ ایمان اور توقل بھی بڑھاتی وہ یہ کہ یہ جتنے بھی عذاب تھے ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھے جو قبطی ہیں ان کے لیے تھے کس طرح سے اس کو میں ایکسپلین کروں گی ساتھ ساتھ کہ دونوں کی زمینیں ساتھ ساتھ تھی نا بنی اسرائیل کی بھی اور قبطی کی بھی تو جب طفان آتا نا پانی لے کے آتا اور کہت آتا تو زمینیں خوشک ہو جاتی اور جب طفان آتا تو سارا کچھ پانی میں بہ جاتا تو وہ زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تھی اللہ کی ماننے والوں کی تھی بنی اسرائیل کی تھی وہ مکانات اور وہ زمینیں سیو رہتی جبکہ وہاں پر طفان کے پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہ ہوتا اور وہاں کی زمینیں بنجر بھی نہ ہوتی جبکہ جو ان کے طرف کی زمینیں ہیں وہ نستوں نابود ہو جاتی تباہ ہو جاتی تو یہ دیکھ کر وہ طفان سے گبرا کر قوم فیرون آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس التجاہ کی کہ دعا کیجئے کہ ہم سے اللہ یہ عذاب دور فرما دے ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے پھر دعا کی کہ اچھا بھی یہ رجوع کر رہے ہیں یہ ایمان لے آئیں گے یہ کہہ رہے ہیں تو ہاں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں تو آپ نے یہ دعا کی تو ان کی جو عذاب ہے وہ ان سے دور ہو گیا اور وہ ان کی جو کھیتیں ہیں ان کی جو تمام کی تمام زمینیں ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہری اور بری ہو گئیں ٹھیک ہے زمینوں میں پیداوار کبھی اضافہ ہو گیا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشحال تھے تو اس طرح ہوا یہ کہ انہوں نے جب خوشحالی دیکھی تو پھر وہ رب قبول بیٹھے انہوں نے پھر اپنے گناہوں کی طرف مو موڑ لیا اور گناہوں کی طرف چل پڑے اور جب انہوں وہ بڑے خوش تھے دلی دل میں اور امن و آفیت سے رہے تقریباً ایک ماہ تک کہ اللہ تباریک و تعالیٰ نے انہیں محلت دی تھی کہ غور و فکر کر لیں کہ ایمان لے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جو پہلے اہد کیا تھا کہ ہم ایمان لے ہیں گے ایک ماہ تک امن دیکھا ایش زیادہ دیکھی تو پلٹ گئے کوئی سوچا ہی نہیں ایمان لانے کے بارے میں کہ ہم ایمان لے ہیں گے اور جو ایمان والے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے ہیں گے وغیرہ وغیرہ وہ سب کے سب ہر طرح سے پلٹ گئے تو اللہ نے پھر ان پر ٹڈڈیوں کا عذاب بجا ٹڈڈی دل نام سنے ہیں نا یہ گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں بھی یہ عذاب آیا تھا سننے میں شاید انڈیا والی سائیڈ پہ یا ادھر ہی آیا تھا میں نے اپنے ہوش میں وہ عذاب وہ طوفان ٹڈڈی دل کا پہلی دفعہ دیکھا اور میں اللہ سے پناہ مانگتی رہی کہ جو ہم نے قصے پڑے قرآن میں ٹھیک ہے اور ہم نے یہ صورت العراف میں ان کا بقاعدہ ان طوفانوں کا ذکر بھی ہے ان عذابوں کا ذکر بھی ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب ہوتے ہیں تو ہمیں تب دل ہیلتا ہے اور تب ہم کہتے ہیں کہ اللہ علا کلی شہن قدیر کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے کہاں سے آگے اتنے بڑی تعداد میں ٹڈی دل جنہوں نے فصلے تباہ کی تو اسی طرح فیرون کے سب کھیت سب باغ وہ ٹڈی دل نے ٹڈیوں نے تمام کے تباہ ہم نے کھا لیے تھے اور یہ تمام کا تمام سارا ٹڈی دل جو ہے وہ صرف قوم فیرون کے کھیتوں اور باغ اور گروں پر چھایا ہوا تھا جب بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے مکان بھی سیف تھے ان کے کھیت باغ سب سیف تھے تو انہوں نے پھر آئے درخواست کے لیے دعا کے لیے دعا کی کہے اے اللہ کے رسول ہم نے پہلے کی طرح اب دوبارہ وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے ہیں گے ہم بنی اسرائیل کو ازاد کر دیں گے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اعضاب کو دور کر دیں حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی یہ اعضاب ہٹ گیا مگر ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اتنا کثیر غلہ اب بھی موجود ہے کہ ہم اس کو سال بر کھا سکتے ہیں ہم اس کو کافی دیر تک کھا سکتے ہیں اور ہم تو اس سے خوشحال بھی رہیں گے تو کون سا عہد کون سی بات جو ہم نے اللہ سے کی تھی یا ہم نے اللہ کے نبی سے کی تھی ایمان لانے کے بارے میں ایسے ہوا کہ انہوں نے پھر جھٹلایا پھر وہ پلٹ گئے اپنے گناہوں کی طرف پھر اللہ تبارک و تعالی نے جوہوں کا عذاب نازل کیا ایک مہینہ ان کو امن رہ پھر عذاب آیا اور یہ عذاب پہلے دو عذابوں کے مقابلے میں سخت تھا اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کم ملا ٹھیک ہے تو اس کے لفظی معنی بعض لوگ جوہیں بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کیڑا تھا جو کہ کپڑوں تک بالوں تک اور جسم کے خالتہ کا ہر چیز کو تباہ کر دیتا تھا تو یہ اس طرح کا کیڑا تھا اس طرح کی یہ جوہیں تھی کہ جنہوں نے ان کی فصلوں کو ان کے کپڑوں کو تو تباہ تک کر دیا تھا ان کے چہرے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے ان کے بال ان کے بھمیں ان کے پلکوں تک تمام کو کھا لیا تھا پھر اس عذیت سے تکلیف سے اب ذرا امیجن کریں نا استقفراللہ عذاب کی اس کیفیت کو کہ جب ہاتھ طرف کیڑے ہوں استقفراللہ یہاں تک کہ جسم کے حصے اپنے سر کو صاف نہیں کروا لیتے یا کر لیتے ہمیں سکون نہیں آتا ایسا ہے نا بچپن سے لے کے ہر عمر کے لیول تک سکول لیول کولیج لیول میں ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے اور مائیں اور خود بھی خواہو خاتون ہو یا خواہو مرد ہو ان کو یہ مسئلہ رہتا ہے سر کی صفائی کا تو وہ کرتے رہتے ہیں ہم سر اپنا صاف کرتے رہتے ہیں تو ہم سکون میں رہتے ہیں تو ذرا ایمیجن کریں عذاب کس کیفیت کو کہ جب چہرہ بھی جوہوں سے کیڑوں سے بھر ہے اور بھویں بھی جوہیں اور یہ سارا کچھ کھا رہی ہیں تو کتنی عذیتناک ہے یہ زندگی انہوں نے تمام کے تمام بلبلہ اٹھے اس تکلیف سے اور انہوں نے موسیٰ سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے عذاب دور کر دیں آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا تو کیا ہوا کہ تمام کے تمام ایک ماہ تک تقریباً آفیت سے رہے سب کچھ بھول گئے کہ ہم نے عذاب کے وقت کیا کیا تھا اور وہ تمام کے تمام منکر ہو گئے پھر سے اس کے آخر میں میں آپ کو ایک درسے ہدایت بھی دوں گی جو ہمارے اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک مہینے کی محلت ملی ایک مہینے کا آرام ملا امن ملا لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا تو اللہ تباریک وطالہ نے ان پر مینڈک کا عذاب مسلط کیا اور کسرت سے مینڈک ان کے گھروں میں اس طرح سے پیدا ہو گئے تھے کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک مینڈکوں کے ڈیر لگ جاتے تھے یعنی اس قدر مینڈک تھے اور ہر طرف ہر جگہ یعنی آپ کھانا بناتے ہوتے یہ فیرونی اور قبطی تو یہ کھانے میں مکس ہو جاتے آپ کوئی بھی کام کو بستر پر لیٹھتے بستر پر آ جاتے اس قدر زیادہ مینڈک تھے کہ آخر کار اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے پھر پختہ وادے کرنے لگے پھر اہدو پیمان اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے آپ ہاتھ اٹھا دیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئیں گے ہم سے یہ عذاب کو دور کر دیں آپ نے پھر یہ دعا کی پھر عذاب دور ہوا اور پھر وہ جو قوم پر کہہ لے کہہ رہے الہی مسلط تھا وہ دور ہو گیا اب جیسے وہ دور ہوا یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور کہنے لگے اب تو ہمیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ بڑے جادو گرہ رہے ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرش میں ہیں دیٹائی کی حادے دیکھیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کو نبی مانتے نبوت کا اقرار کرتے انہوں نے نبوت کا انکار کیا اور جادو کا اقرار کیا کہ آپ یہ سب اپنے جادو کے زور پر کر رہے ہیں از تغفر اللہ تو ایسا ہوا کہ پھر ان پر وہ ایک ماہ تک ان کو اس سے سکون رہا من رہا محلت ملی رہی پھر اس کے بعد جب انہوں نے محلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ان پر اس قسم کا عذاب آیا اور وہ خون کا عذاب تھا ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی تھی کوئیں ہوزے کوئی بھی جگہ جہاں سے پانی نکلے وہاں سے نکالتے پانی لیکن وہ خون بن جاتا ان کے ہاتھوں میں آتے ٹھیک ہے اور آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ اس قدر پیاسے ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو ہم ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں جب وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دیتے تو وہ وہاں پر پانی ہو جاتا یعنی بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں آتی وہ پانی بن جاتا جیسے ہی وہ اس کو پھر وہ کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ذرا ہم میں پلائیں تو وہ ان کو پلاتے تو ان کے موں میں گرتے ہی خون ہو جاتا ٹھیک ہے یعنی ان کے نصیب میں تھا خون ہی ان کو ملنا تو پانی کہیں سے بھی نکلتا کہیں سے بھی ملتا جب وہ پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا تو فیرون نے جب اس طرح کیا کہ جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ ہم آپ کے گھر سے پانی لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب پانی ان کے ہاتھوں میں رہتا تو وہ پانی رہتا جب ان کے ہاتھوں میں آتا تو وہ خون بن جاتا اسی طرح اے کی دسترخوان پر بیٹھ کر کوبتی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لکمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا اور جو لکمہ یا پانی کا گھونٹ کوبتی کے موہ میں جاتا وہ خون بن جاتا اور یہ عذاب تقریبا سات دن تک ان پر جاری رابل آخر بدکار تھے بد اہد قوم تھی چلا اٹھے پکار اٹھے حضرت موسیٰ سے کہا فریاد کی کہ اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے ہم اب کی بار تو ضرور ہی مان لے آئیں گے ہم اپنے وعدے سے اب نہیں پھریں گے ہمارے لئے دعا کریں اللہ کے نبی نے دعا کی عذاب دور ہو گیا اب وہ عادی مجرم بن چکے تھے یعنی جرموں کی عادت بن چکی تھی اب کہاں کٹلنا تھا انہوں نے اس کے بعد پھر وہ کسی بھی طرح سے ایمان نہیں لائے تو ان پر بیماری مسلط کر دی گئے اور وہ ایسا فقر تھا ایسی بیماری تھی جو تعون کی تھی اور تعون کی بیماری بہت بری وبا ہوتی جیسے آج کے دور میں آپ کو عام طور پر بتا دوں کہ کرونا جس طرح کی یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیا وبا ہے اور اس کا وبال کتنے تو اسی طرح اس دور میں تعون کی وبا تھی آج کے دور میں بھی یہ ہے تو اللہ نے ان پر یہ بیماری مسلط کر دی کہ اب یہ ایمان لے کر آتے ہیں اور ہر درمے کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے اب کی بار پھر سے انکار کیا نہیں مانے اور پھر فیصلہ کن دعا کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ نے کہا ہے اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ سامان عرائش اور طرح طرح کے مال اس لیے دیئے تاکہ وہ تیری راہ سے تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بے راہ کر دیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تو پھر رب العالمین کی طرف سے کیا آیا حکم فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی تم دونوں اپنے حال پر ثابت قدم رہو ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم سے محروم ہے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے حضرت حرون اس پر آمین کہتے جاتے تو پھر یہ فرمان ہے اب اس کے بعد سے کیا ہوا آپ کو حجرت کا حکم ہو گیا کہ بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ لیں اور یہاں سے حجرت کر جائیں اب فیصلہ کن عذاب ان پر آئے گا یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے نہیں نہ مانیں اب بڑا عذاب آئے گا ٹھیک ہے تو پھر بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ان کو حضرت موسیٰ کو حجرت کا حکم ہو گیا حجرت کس طرح سے آپ نے کی کس طرح کتنے لوگوں کے ساتھ آپ وہاں سے نکلے اور فیرون کی اس طرح سے گھرک ہوا یہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں پریں گے اور اس سے جو درسے ہدایت ملتا ہے انشاءاللہ اس کو تفسیر کے لیکچر میں میں مکمل کروں گی اس پر بات کروں گی ضرور صورت العراف کی تفسیر بھی سنیے گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا تاج داریخت میں نبوت زندہ آباد پاکستان ہمیشہ زندہ آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ